نئی پریزنٹیشن لے کے حاضر ہیں اور یہ تاریخ اسلام سے اس کا تعلق ہے بہت سارے سٹوڈنٹس مجھ سے ریکویسٹ کر رہے تھے کہ فاطمی ڈینسٹری کے اوپر دولت فاطمیہ خلافت فاطمیہ کے اوپر جو ہے وہ ایک تفصیلی ویڈیو جو کہ انٹرنیٹ پر موجود نہیں ہے تو میں نے کوشش کیے کہ اس کے اندر ساری کی ساری چیزیں ایک لیکچر کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کروں نہ کہ جو ہے وہ کوئی ڈاکومنٹری ٹائپ کی کوئی اینیمیٹڈ جو ہے وہ سلائٹس ہوں بلکہ انفارمیٹیو تو آخر تک جڑے رہی گا اس کے اندر میں سارے کے سارے فاطمی رولرز کے بارے میں کس طریقے سے ان کا ان کا نظام سلطنت کیسے رہا یہ کیسے کامیاب ہوئے ان کا اصل میں کہاں سے تعلق تھا اور ساتھ میں یہ کہ انہوں نے کس کے اوپر قبضہ کیا کیسے انہوں نے کہاں سے اختدار حاصل کیا کیسے اور اس کی وجہ کیا تھی کہ ان کو اختدار ملا اور پھر آخر میں جب ان سے اختدار چھنتا ہے تو اس کی بھی وجہات اور ساری کی ساری چیزیں اس میں بنی رہیں گی تو میں ٹیکنیکلی تاریخ اسلام سے جو ہے وہ اس کو آتھنٹک ریفرنسز کے ساتھ جو ہے آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں تو پلیس جڑے رہے گا تو میں ہوں محمد نوفل صفان بلانگ سو سن نوفلز اکیڈمی اور اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آ رہا تو پلیس لائک اور سبسکرائب کر دیجئے گا تو جناب چلیں دیکھتے ہیں کہ جب فاطمی حکومت وجود میں آتی ہے تو اسلامی ایمپائرز میں کون کون اور کس کس حالت میں کون کون سی سلطنتیں موجود تھی یہ بھی ہم اس میں دیکھیں گے ٹھیک ہے جی دراصل یاد رہے کہ اباسی حکومت کے حصوں میں ہی سے فاطمید حکومت نے جنم لیا اور واپس اباسیوں کے نام پر ہی یہ خلافت فاطمیہ ختم ہو یعنی کہ اباسیوں سے ہی انہوں نے اقتدار حاصل کیا تھا فاطمیوں نے یاد رکھی گا اور پھر اباسیوں کے نام پہ ہی ختم ہونے کا مقصد یہ ہے کہ پھر دوبارہ سے اباسیوں کے پاس ہی اقتدار چلے گیا انڈائریکلی ویسے تو آپ کو پتا ہے ایوبی ڈائنسٹری قائم ہوئی تھی سلطان سلطان سلاؤدین ایوبی لیکن سلطان سلطان سلاؤدین ایوبی جو ہے وہ اباسی سلطنت کا وفادار تھا تو فاطمی خلافت نو ہزار نو سو نو ہزار نو عیسوی سے گیارہ سو اکھتر عیسوی تک قائمری تک پونے تین سو سال بنتے ہیں یہ تقریبا اور اس کے ٹوٹل چودہ خلیفہ گزرے اور اس کا جو مین کیپٹل تھا وہ قائرہ تھا ایجپٹ کے اندر آج میں تمام اہم خلفہ کو ایک ایک کر کے پیش کروں گا تھوڑا تھوڑا جو زائے سے بات ہے وہ ڈیٹیل میں کروں گا تو یہ تو تین چار گھنٹے کی ویڈیو بن جائے گی تو میں کوشش کروں گا کہ جو امپورٹنٹ چیز ہیں جس سے کہ آپ کا فاطمی ڈائنسٹی کے فاطمی کی ابتداء جب ہوئی تب ابباسی حکومت اپنے جاہو جلال سے قائم تھی اسپین پر امیہ ڈائنسٹی رول کر رہی تھی فاطمی ڈائنسٹی کا قیام بینہ کسی بہت بڑے جنگی مورکے کے ہو جاتا ہے یہ یاد رہے کہ کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی کسی سے یعنی کہ ایسا نہیں تھا کہ کوئی بہت بڑی کوئی وار ہوئی ہو جیسے کہ بیٹل آف زاب ہوئی تھی ایک خوریز وال تھی جس کے بعد جو ہے وہ باسد جو سلطنت تھی وہ قائم ہوئی تھی امیہ ڈائنسٹی کو جو ہے وہ شکست ہوئی تھی بیٹل آف زاب کلاتی ہے دریائے زاب کے کنارے ہوئی تھی یہ اس طرح کا کوئی اس میں سلسلہ نہیں تھا بلکہ یہاں پہ جو ہے وہ ایک بہت چھوٹے چھوٹے سے جو ہے وہ سلسلوں کے بعد جو ہے وہ فاطمیوں کا غلبہ اور اس کی ہوتا گیا اور اس کی ابتداء دراصل بینہ کسی جنگ و ساز و سامان کے یا کوئی بہت بڑی جنگ کے بجائے بدتریج مقبولیت اور مختلف علاقوں کے غلبے سے ہوئی یہ پاپلر ہوتے چلے گئے ان کا جو ان کی جو جو کمپین تھی وہ بہت زبردستی ٹھیک ہے جی سنیے کیسے کہتا ہے دولت فاطمی کا ظہور قادہ یعنی کہ افریقہ میں ایک مقام قادہ وہاں سے ہوا فاطمی یہ زیادہ تھا اس وقت اباسیٹس رولر کے انڈر میں تھا یہ علاقہ وہیں پیسے جو ہے فاطمیوں نے اقتدار کو اپنے پاس گریب کرنا شکر دیا فاطمی خلافت کی ابتداء یوں ہوئی کہ ایک شیعہ ابو عبیداللہ شیعہ دو سو اسی ہجری میں یمن کے بربروں کے بڑے قبیلے کتامہ کو اہل بیعت کی دعوت کا حامی بنا لیتا ہے ٹھیک ہے جی اچھا یہ بیسیکلی کیا ہے کہ اسماعیلی شیعہ ہیں اب آپ کو اسماعیلی فرقے کے بارے میں نہیں پتا تو پھر اس کے لیے آپ کو دیکھنا پڑے گا کیونکہ شیعہوں کے دو تین جو ہیں وہ بڑے گروپس ہیں جس میں سے ایک ٹویلور کلاتا ہے یعنی کہ بارہ اماموں پہ یقین رکھتے ہیں اور یہ اسماعیلی جو ہیں وہ چھٹے امام سے جائے ان کا ان کا جو سلسلہ ہے وہ چینج ہو جاتا ہے اور یہ اس کو کنٹینیو کرتے ہیں یعنی کہ آج تک ان کے امام جو ہیں وہ جاری ہیں تو یہ اس طریقے کا ان کا وہ ہے جبکہ دوسرے جو شیعہ ہیں جو نارمل آپ کو جو بڑا جو گروہ ملتا ہے وہ نارہ لے کے اٹھے اہل اہل تشیعہوں کا اور انہوں نے جو ہے وہ اس نارے کے بنیاد پہ جو ہے وہ لوگوں کو اپنا حامی بنانا شروع کیا اور اس کے دائی تھے یعنی کہ اس کے پروپیگنڈا جو ہے جو پروپوگیٹ کر رہے تھے اس میں سے ایک پروپوگیٹر جو ہے وہ ابو بیداللہ شیعی تھا اور اس نے دو سو اسی ہجری کے اندر جو ہے وہ بربر ٹرائبز ہوتے ہیں نورت افریقہ کے اندر بہت زیادہ ہیں یہ بربر ٹرائبز تو ان کو جو ہے وہ اس نے کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ اپنا حامی بنا لیا اور موقع کی مناظبت سے اپنے لیڈر عبیداللہ مہدی کو وہاں بلا لیتا اور ان کا جو لیڈر تھا وہ عبیداللہ مہدی تھا اور یوں فاطمیوں کا پہلا خلیفہ عبیداللہ مہدی آٹھ دسمبر نو سو نو عیسویں سے نو سو چونتیس عیسویں تک حکمران ہو جاتا ہے اور یہ عربی بولتے تھے یاد رکھیے گا خلیفہ عبیداللہ مہدی پہلا حکمران جو کہ دولت فاطمین کا بانی تھا اور تاریخ میں المہدی کے نام سے مشروع ہوا یہ اپنے فاطمی ہونے کا دعویٰ رکھتا تھا یعنی کہ حضرت علی اور فاطمہ کی اولادوں میں سے اور اسی نسبت سے لوگ فاطمی کلائے یعنی کہ فاطمی ڈینسٹی کی میں آپ کو وجہ بتا رہا ہوں کہ فاطمی وہ کیوں کلاتے تھے اس کے نام عبیداللہ کی نسبت سے یہ خلافت عبیدون بھی کلاتی ہے یاد رکھیے گا خلافت عبیدون اگر آپ سنیں تو فاطمی ڈینسٹی کہتا ہے کہ یہ لوگ شیعوں کے اسماعیلی فرقے سے ان کا تعلق تھا جیسے کہ میں آپ کو بتا چکا فاطمی خاندان نے دھائی سو سے پونے تین سو سال مصر اور اس کے گرد و نواہ پہ حکومت کری ان کا بیس جو تھا وہ ایجپٹ تھا ٹھیک ہے جی فاطمی سلطنت دراصل اسماعیلی شیعہ سلطنت تھی جنہوں نے عباسی خلافت کے زیر اثر علاقوں میں اپنا وجود نکالا اسماعیلیوں کے یہاں علمیت اور تہذیب و تربیت کے کئی لیول ہوتے ہیں یاد رکھیں اسماعیلی شیعہ جو ہوتے ہیں ان کے ایک الگ طریقہ ہوتا ہے تربیت کا ان کے عالم بننے کا اور جو ہے وہ علم حاصل کرتے ہیں تو ان کے کئی لیولز ہوتے ہیں اور سب سے عالی جو لوگ ہوتے ہیں وہ نوے درجے پہ فائز ہوتے اور لیکن اس لیول پہ ہر کوئی نہیں پہنچتا یاد رکھیے گا ابتدا میں اسماعیلی فرقے نے یہ موقف اپنایا کہ جو موجودہ امام کے پاس دنیا امام ہے اس کے پاس تمام دنیا کے مسائل کا حل اس کے پاس موجود ہے اور اب لوگوں پر عباسی خلیفہ کی اطاعت واجب نہیں رہی ہے فاطمیوں نے اپنے دعوت میں بہت سے انہوکے اور انتہائی اٹریکٹیو جو ہے وہ سلوگنز اور سیمبلز کو شامل کیا اور یوں یہ اٹریکٹیو سلوگنز جو ہیں لوگوں کے دل میں گھر کرتے چلے گئے اور یہ دعوت جنگل کی آگ کی طرح پھیلتی چلے گئی جو کہ موجودہ لیبیا شام اراق مکہ مدینے تک پھیلتی گئی ہے میں اس پریزنٹیشن کے اندر جو نام استعمال کروں گا سر پلیز آپ یہ ذہن میں رکھئے گا کہ وہ آج کے دور کے نام میں استعمال کی ہیں تاکہ آپ کا کونسپ صحیح رہے پرانے نام بہت ڈیفیکلٹ ہے اور وہ سمجھ میں نہیں آتے اس لئے میں نے ان کو جان بوچ کے جو ہے وہ ریپلیس کر دیا ہے موجودہ ممالک سے تو یہ نہیں سمجھے گئے لیبیا اگر میں کہنا ہوں تو وہ آج کا لیبیا ہے اس کا یقینا جغرافیہ کچھ اور ہوگا لیکن میں نے صرف آپ کو سمجھانے کے لیے اس پوری پریزنٹیشن میں میں نے سارے نام اسی طرح استعمال کی ہیں تاکہ آپ لوگوں کو آسانی سے جغرافیہ کا انداد ہو جائے اچھا آگے چلتے ہیں اس میں اکثریتی علاقے اس وقت اباسی حکومت میں شامل تھے یعنی کہ یہ جس جس جگہ کی میں بات کروں لیبیا شام عراق مکہ مدینہ یہ اباسی کیلیفیٹ کے انڈر میں اس وقت موجود تھے اور یہ اب تیزی سے جو ہے وہاں پہ اپنا جو ہے وہ انفلوینس بنا رہت ہے فاطمید تو آگے چلتے ہیں کہتا ہیں یہاں تک کہ ایک وقت آیا یعنی کہ جب فاطمی ڈینسٹی قائم ہو چکی تھی تو اس کی اروج کا میں بتا رہا ہوں یہاں پہ جلدی سے کہ ایک ہزار پچھتر عیسویں تک آتے آتے اباسی خلیفہ کا نام بغداد کی مساجد کے خدموں سے بھی نکال دیا گیا اور خلیفہ مستنصر فاطمی کا نام ڈال دیا گیا یہ فاطمید جو ہے وہ یہ رولر تھا فاطمید کائلف تھا یعنی کہ یہاں پہ آپ دیکھیں فاطمی ڈینسٹی اپنے اروج کو ٹچ کر رہی ہے اور آپ دیکھیں بغداد تک یہ فاطمی ڈینسٹی پہنچی حالانکہ بہت عرصے تک بغداد میں نہیں رہی لیکن یہ کہ بغداد تک بھی ان کے جھنڈے جو ہے وہ لہرا دیے گئے اچھا ایک اور یاد رہے کہ انہوں نے ازان میں بھی تھوڑا سا تبدیلی کی تھی میں آپ کے علم کے اضافے کے لئے بتا رہا ہوں اور ازان میں حیالالالالخیر خیر العمل کا جو ہے وہ اضافہ کر دیا گیا اور فاطمیوں کا نظام حکومت موجودہ دور کے کمیونسٹ نظام حکومت سے کسی حد تک ملتا ہے یعنی کمیونسٹ نظام جو ہوتا ہے وہ اشتراکی نظام جس کو ہم کہتے ہیں اردو کے اندر کمیونسٹ نظام کے اندر ہوتا ہے یہ ہے کہ گورنمنٹ اپنے کنٹرول میں رکھتی ہے ساری پراپرٹی اور وہ اس میں جو ہے وہ لوگوں کو شریک ضرور کرتی ہے لیکن ان کی کنٹرول ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے کمیونسٹ نظام کے اندر تو میں آسانی کے لئے آپ کو سمجھا رہا ہوں تو فاطمی حکمران بڑے زمیداروں سے زمین لے کر ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیتے تھے یعنی کہ یہاں پہ کیپٹلزم والا کانسپ نہیں تھا کہ ہر کسی کے پاس جتنی پراپرٹی ہے وہ رہے گی اور وہ جتنی چاہے پراپرٹی بنا لے نہیں جناب فاطمی رولرز کیا کرتے تھے کہ بڑے زمیداروں سے زمین لیتے تھے اور ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیتے تھے اور یہ وہ چیز تھی جس نے بڑی پاپلرٹی حاصل کری سر اور اسی کی وجہ سے آگے جا کے فاطمی ڈائنسٹی نے بہت عروج دیکھا فاطمی اسلامی اخوت اور بھائی چارے کے بہت بڑے بہت بڑے علم بردار تھے آج بھی ہیں اور اس وقت بھی تھے یہ ان کی کامیابی اور مقبولیت اور پھلنے پھوننے کی بہت بڑی وجہ تھی اب لوگ اباسی گورنروں کو پسند نہیں کر رہے تھے یعنی کہ جیسے ایسا فاطمی جو ہیں وہ آہ انفلنس حاصل کر رہے تھے پہلا آہ پہلا جو ہے وہ آہ عبیداللہ المہدی جو ہے وہ آہ رولر بن جاتا ہے تو اس کے جو اقدامات ہیں وہ لوگوں کو پسند آ رہے تھے اور اباسی گورنروں کو پسند نہیں کر رہے تھے کیونکہ وہ عوام دوست نہ تھے بہت سے ٹیکس لیتے تھے ٹیکسز ان کے بہت زیادہ تھے ٹھیک ہے جی اس زمانے میں ویسے بھی اباسیڈ ڈائنسٹی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ زوال کا شکار ہو چکی تھی لیکن وہ زوال بہت سلو تھا فاطمید جو ہے وہ اپنا آہ انفلوینس حاصل کر رہے تھے ان کا ابتدائی دور تھا تو اس وقت اباسیڈ بہت پاور میں تھے لیکن فاطمید ڈائنسٹی نے لوگوں کے جو ہے وہ دلوں کو جیت لیا اور اس کی بنیاد جو ہے وہ بہت سارے سلوگنز تھے میں نے کہا نا کہ صرف مذہبی سلوگنز نہیں تھے وہ دیکھیں آپ ان کا جو ان کا نظام حکومت تھا وہ کس طریقے سے تھا کہ وہ لوگوں میں چیزیں باٹ رہے تھے وہ ٹیکسز نہیں لگا رہے تھے تو کیوں نہیں لوگ پسند کرتے اور یہی وجہ تھی کہ ایک وقت آیا کہ مصر کے لوگوں نے فاطمید رولر کو خط لکھ کے بلایا کہ آپ یہاں پہ حملہ کیجئے ہم آپ کو آپ کے ساتھ ہیں تو وہ بھی ابھی بتاتا ہوں کیسے تو آگے چلتے ہیں کہ دوسری طرح فاطمی لوگوں میں زمین باٹھتے ہیں یوں دعوت فاطمی جنگل کی آگ کی طرح پھیلی جب موجودہ لیبیا سمیت نورت افریقہ پر فاطمیوں نے غلبہ مکمل غلبہ حاصل کر لیا تو چوتھے فاطمی خلیفہ موزدین اللہ ابو تمیم عدل موزدین بللہ یہ اس کا پورا نام ہے نو سو تریپن عیسویں سے نو سو پچھتر عیسویں تک اس نے مصر کا فیصلہ کر لیا یعنی کہ یہ جو خلیفہ موزدین ہے یہ وہ رولر ہے جس نے کہ مصر کو فتح کیا اسپین میں اموی سلطنت موجود تھی اس کے علاوہ مصر پر اکشدیوں یعنی کہ اکشدی ڈائنسٹی تھی وہ یہ ترک مملو حکمران تھے جو کہ اب باسیوں کے ہی گورنر تھے اور بعد میں حاکم بن گئے تھے ان کی جو ہے وہ حکومتی مصر ترکش سلیف تھے اور انہوں نے بعد میں اپنا انفلوینس بڑھا کے ایک اپنی ڈائنسٹی قائم کر لی تھی جس کو کہ اکشدی ڈائنسٹی بھی کہتے ہیں یا اردو میں اکشدیوں کی حکومت کہتے ہیں اکشدی ڈائنسٹی جو ہے وہ انگلیش میں کلاتی ہے اور یہ اس وقت حکمران تھے ایجپٹ کے اوپر جب فاتمید وہاں پہنچے ہیں اور انہوں نے ان سے جو ہے وہ حکومت حاصل کری چوتھا فاتمی خلیفہ محیز الدین اب مغرب یعنی کے لیبیا نورت افریقہ سے مشرق کی طرف بڑھا تھا یعنی کے لیبیا کے لیبیا میں تھے لوگ اور لیبیا میں انفلوینس حاصل کر چکے تھے اور وہاں سے جو ہے یہ ایجپٹ کی طرف جو ہے وہ روانہ تھے ان دنوں مصر قہت اور وبائی امراض یعنی تعاون سے گھرا ہوا تھا چھہلاک آدمی ہلاک ہو چکے تھے مصریوں نے خود فاتمی خلیفہ محیز الدین محیز الدین اللہ کو خطوط کے ذریعے کہا کہ وہ فوج لے کر یہاں آئے جو محیز الدین تھا اس نے اپنے جنرل جنرل جواہر کو جو ہے وہاں پہ بھیجا جو کہ چوتھے فاتمی خلیفہ محیز الدین کا جو ہے وہ بہت پاورفل جنرل تھا اس نے مصر کو ابباسیوں کے زیرے زیری اکشدیوں سے نو سو انت نائن ہنڈرین سکسٹی نائن ایڈی میں چھین لیا تو یہ وہ سال تا جب فاتمی جہاں وہ مصر میں پہنچ گیا ایجپ پہنچ گیا جہاں سے کہ انہوں نے جو ہے وہ اپنی سلطنت کا ایک آفیشل جسے کہتے ہیں کہ آغاز کیا یعنی کہ یہاں سے وہ بالکل پاور میں آگئے اور یوں مصر فاتمیوں کے زیر حکومت آگیا اور یہی سے آگے چل کر قاہرہ سلطنت کا دارالخلافہ بنا یہ ایک میں نے آپ کے لئے تصویر اس میں پرنٹ کیے اور فاتمیت کیلیفیٹ نو سو نو سے گیارہ سو اکھتر تک قائم رہی اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کائیرو جو ہے وہ ان کا کیپٹل بنا نائن ہنڈرڈ سکسی نائن میں اور اس سے پہلے یہ مہدی مہدیہ ایک جو ہے وہ شہر قائم کیا گیا تھا یہ ان کا اولڈ کیپٹل تھا اور یہ کائیرو جو ہے وہ ان کا نیا کیپٹل بلکہ انہوں نے شہر بھی یہ انہی لوگوں نے بس آیا تھا کائیرا تو یہ اس کے اندر آپ کو نظر آیا ٹھیک ہے جی تو آگے چلتے ہیں کہتا ہے کہ یوں اب نو سو انتر آئیسویں کے اندر دیکھتے ہیں نائن ہنڈرڈ سکسی نائن میں کے اسلامی ورلڈ آہ کس کنڈیشن میں اور وقت فاتمیوں کی حکومت مصر میں قائم ہوئی اور یہ خلافت کے طور پر ابری تو یہ پہلی بات آپ کو پتہ چل گئی کہ فاتمی آہ ڈینسٹی قائم ہو رہی ہے دوسری طرف اندلس یعنی اسپین میں خلافت امیہ اس وقت آپریٹ کر رہی تھی اور ٹی سی تب بغداد میں خلافت اب آسیا تو یہ تین اس وقت مین پاورز جہاں وہ اس پوری دنیا کے اندر جہاں اسلامی ورلڈ کے حوالے سے اپنے جاہو جلال جہاں وہ دکھانا شروع کر رہی تھی اس وقت کے بعد ڈھائی سال میں محض الدین کا انتقال ہو گیا اس کا بیٹا ابو منصور بزار العزیز البلہ نو سو پچھتر عیسی سے نو سو چھانوے تک پانچوہ خلیفہ رہا جس کے دور میں فاتمید حکومت مزید پھیلی العزیز بھی اپنے والد کی طرح عیسائی کمیونٹی کے ساتھ برابری کی پولیسی کو برقرار رکھے رہا ٹھیک ہے جی کہتا ہے العزیز نے کئی نئی چیزیں اپنے دور میں دور خلافت میں رائچ کی وہ بڑے جاہو جلال کے ساتھ مسجد جاتا تھا ایک ایک پروٹوکول کے ساتھ جاتا تھا اور وہ جمعہ کی نماز خود جہاں اس کی جہاں وہ امامت کرتا تھا اس نے مصر کی فوج میں تر غلاموں کی بھرتی کا آغاز کر دیا رشوت کے مسئلے کو سختی سے نمٹا بڑی بڑی کنسٹرکشنز کی بڑی بڑی مارتیں بنائیں بڑے بڑے پل بنائے تعمیر کیے اور جہازوں کا پورا بیڑا اس نے جو ہے وہ کون جو ہے وہ تیار کیا اور کہتا ہے کہ تمام ریاست میں اب اس کے نام کا ہی خودبہ پڑا جاتا تھا یعنی کہ آپ خودبہ جو پڑھنا جمعہ کی نماز کے اندر جو خودبہ ہوتا ہے جب اس میں آپ کسی رولر کا نام لے رہتے ہیں تھی مسلامی اسلامی پولائیٹی کے اندر مسلم سوسائیٹی کے اندر یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ ثبوت ہوتا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ اس جگہ کا جو ہے وہ حکمران کون ہے تو یاد رکھئے گا جب جمعہ کی نماز میں خودبہ میں جو ہے وہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی رولر کا نام پڑا جا رہا ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ فل پاور کے اندر ہے ٹھیک ہے نا العزیز کی وفات کے بعد اس کا بیٹا الحاکم بعمر اللہ نو سو چھانوے سے ایک ہزار اکیس عیسویں تک چھٹا خلیفہ ہوا اس کی عمر صرف گیارہ برس تھی جب وہ خلیفہ بنا اس کی ماں کرسچن تھی حاکم بعمر اللہ ایک آزاد خیال خلیفہ تھا جب سزا دے تھا تو لوگ کام پڑھتے اور جب خوش ہوتا تو نواز دیتا لوگوں کو ٹھیک ہے جی کہتا ہے حاکم بعمر بعمر اللہ نے کچھ مقابل ذکر کام کیے وہ یہ ہیں کہ نمبر ون وسیع اور بڑے پیمانے پر دار الحکمت قائم کیے یعنی کہ انٹیلیکچول سینٹرز اس کے زمانے میں بہت سارے قائم ہوئے لائبریریز اور یہ چیزیں جو ہے اس نے بڑا کام کیا جبل مقتم ایک مقام ہے جہاں پہ اس نے ایک ابزرویٹری جو ہے وہ قائم کی اور بہت بڑی ابزرویٹری تھی یعنی کہ ابزرویٹری انگریزی میں کہتے ہیں کہ جو ستاروں کو جو ایسٹرونومیکل جو سیٹ اپ ہوتا ہے اس کو وہ ابزروف کرتی ہے اور کہتا ہے کہ علم اور آٹ کی طرف اس نے بہت توجہ دی اور کچھ تھوڑا سا یہ بہت یعنی کہ اس کے جلیے جو تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ بہت زیادہ سخت رویہ کا آدمی تھا تراوی نماز اس نے بند کر دی اہل سنت سے رویہ سخت رکھا جبرن دعوت اسماعیلیہ میں سنیوں کو داخل کیا گیا تو یہ کچھ چیزیں اس زمانے میں ضرور ہوئیں ٹھیک ہے جی کہتا ہے ایک دن بے حاکم بے امر اللہ اپنے خچر کی تنہ سواری کو نکلا مگر واپس نہ آیا اور اس کے خون آلودہ کپڑے ملے یوں خلیفہ حاکم بے امر اللہ کا قتل ہوا اور اس کا بیٹا علیہ ظاہر ایک ہزار اکیس عیسویں سے ایک ہزار چھتیس عیسویں تک منصب پر منصب خلافت پر فائز رہا اور یہ ساتمہ خلیفہ بنا دیکھیں میں نے انگلیش ایئرز لیا ہجری نہیں ڈالیں کیونکہ عام طور پر میرے سٹوڈنٹس کو سمجھ نہیں آتے تو آپ اس کے لئے انسائیکلوپیڈیا کو کنسلل کر کے اس کی ہجری ایئرز بھی دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو جو ہے وہ انگلیش یعنی کہ جو ای ڈی ہے ای ڈی ایئرز جو ہیں کرسچن جو ایئرز ہیں اس اس کلینڈر کو میں نے فالو کے ہجری کلینڈر کو فالو نہیں کیا ہے یہ تو صرف ایک ناپنے کا طریقہ ہے سمجھنے کا تو آگے چلتے ہیں کہتا ہے اور اس وقت اس کی عمر صرف چھے برس تھی یعنی کہ یعنی کہ جب علیہ ظاہر جو ہے وہ خلافت منصب پر بیٹھتا ہے تو صرف چھے سال کا تو چھے سال کا تو بالکل چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو وہ خلیفہ بس سمبولیکل ہی تھا اس کی وجہ اس وجہ سے اس کی پھپی سطل ملک جو ہیں انہوں نے اس نظام سلطنت کو سنبھالا اور چار سال تک سنبھالے رکھا بہت اچھا اس نے اپنے بھتیجے کی تربیت بھی بہت اچھی کری نظام سلطنت کو کہتے ہیں کہ فوج سے اس کے بہت اچھے تر مراسم تھے فوجی جرنیلوں کو اس بڑا قابو کیا ہوا تھا اس کو خوب پیسہ ایسے سے نوازتی تھی اور اس طرح سے جو ہے وہ کام بہت اچھا چلتا رہا چار سال تک لیکن اس کے بعد وہ مر گئی اس کے بعد پھر از ظاہر کے زمانے میں دریائے نیل بھی خوشک ہو گیا تھا قید بھی پڑ گیا تھا صبح شام میں بہت سے پرابلم بھی رہے بہرحال از ظاہر بھی خود تاؤن کے مر سے مر جاتا ہے اس کے بعد کا جو زمانہ آتا ہے وہ زمانہ مستنصر کا تھا جو ظاہر کا بیٹا تھا مستنصر بللہ کی عمر بھی تخت نشینے کے وقت صرف سات سال تھی اس نے اگلے ساٹھ سال تک حکومت کی ظاہر سی بات ہے کہ یہ بہت چھوٹی عمر کے اندر جو ہے وہ خلیفہ بن گیا تھا تو اس کے بعد جو ہے اس کو کافی ٹائم ملا تو ساٹھ سال اس کا عرصہ رہتا ہے ٹھیک ہے جی اس کے دور میں عبیدین یعنی کہ فاطمی حکمران نے غیر معمولی روج حاصل کیا میں نے بتایا تھا مستنصر بللہ وہ آپ آئیڈنٹی فائے کر سکتے ہیں کہ یہ وہ خلیفہ تھا جو کہ یعنی کہ کہنا چاہیے کہ جو سب سے جس نے عروج دیکھا نا جس کے دور کے اندر وہ مستنصر بللہ اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے مستنصر بللہ آٹھوں خلیفہ تھا آٹھوں نمبر پہ جو ہے یہ فاطمی جو ہے وہ خلیفہ بنا اس کے دور میں جہاں فاطمیوں نے اپنا سب سے اونچا عروج دیکھ لیا وہیں اس کے دور میں فاطمیوں کے حاصل نورٹ افریقہ کی حکومت بھی چلی گئی پھر شام میں بھی فاطمیوں کے جو ہے وہ حکومت نہیں رہی بہرحال فاطمیوں کی عروج کی یہ انتہا تھی مستنصر کا جو دور تھا یہ فاطمیوں کے عروج کی انتہا تھی اسی دور کے اندر عباسی خلیفہ القاسم عمراللہ بغداد سے فران ہونے پہ مجبور ہو جاتا ہے اور یہ وہ وقت تھا جس وقت مستنصر بللہ فاطمی کے نام کا خدبہ جو ہے وہ بغداد میں بھی پڑھا جانے لگا تو یہ میں نہ بتایا جب آپ کسی خلیفہ کا جو ہے وہ خدبہ آپ اس علاقے کی مساجد میں پڑھ رہے ہیں تو اس کا مقصد یہ کہ آپ جو ہے وہ اس علاقے کے حاکم ہیں تو بغداد جو کہ اباسٹ کیلیفیٹ کا آہ کیپٹل تھا وہاں پہ تک جو ہے وہ اب فاطمی جو ہے وہ آہ پہنچ چکے تھے فاطمی ڈائنیسٹی وہاں تک پہنچ چکی تھی جس کا سارے مصر میں جشن کا جشن منایا گیا اور سارے مصر میں جشن کا سمہ تھا اس وقت بغداد میں فاطمیوں کا پرچم لہرائیا گیا اب دیکھیں بغداد میں جو ہے وہ اباسٹس کا پرچم نکل گیا ہے اور وہاں پہ جو ہے وہ سفید رنگ کا پرچم لہرائی ہے کیونکہ اباسٹس کا پرچم جو تھا وہ بلیک کلر کا تھا اور اب فاطمیوں کا جو پرچم تھا وہ سفید رنگ کا تھا اور مکہ مدینے پر بھی یوں اب فاطمیوں کا قبضہ تھا فاطمیوں نے غلاف قابہ کا سیاہ رنگ اتار کر سفید رنگ چڑھا دیا گیا اور اس غلاف کے اوپر خلیفہ مستنصر کا نام اور اس کا لقب بھی دشت تھا مگر یہ کچھ عرصے چلا اور ہر عروج کو زوال ہے فاطمیوں کا زوال بھی اسی مقصد مستنصر کے ہی دور میں ہی پڑ گیا تھا فاطمی کا زوال جو ہے حالانکہ طویل دور تھا ساٹھ سال کا دور تھا تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ فوراں آیا تھا یہ سب کچھ لیکن اسی کے ہی دور میں اب فاطمی اپنے زوال کی طرف روانہ ہوئے مستنصر باللہ فاطمی کے بعد دراصل حکومت میں درباری وزراء حاویوں نش ہو گئے دربار جو درباری وزراء تھے یعنی کہ وہاں کے منسٹرز تھے کورٹ کے ان کے ہاتھ میں اب یہ ساری کی ساری اختیارات آ چکے تھے اور یوں اب آنے والے دور میں خلیفہ درباری وزراء کے مرضی سے بنتے چلے گئے یعنی کہ جو منسٹرز ہوتے تھے وہاں پہ وہ اپنی مرضی سے خلیفہ چنتے تھے اور انہی کی مرضی سے خلیفہ بنتے تھے اور اترتے تھے یہ ہمیشہ آپ کسی بھی ڈائنیسٹی کے اندر دیکھ لیں یہ ایسا رہا ہے کہ جو دربار کے لوگ ہیں وہ اکابرین جو ہوتے ہیں وہ جو بڑے بڑے ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے پولیسی ساز پھر وہ حاوی ہونا شروع ہاتے ہیں اور خلیفہ کی اہمیت کم ہوتی چلی آتی ہے اور پھر یہی جو چیزیں جو کہ زوال کا اثر بنتی آپ مغل ڈائنیسٹی میں دیکھ لیں یہی کچھ آپ کو نظر آئے گا آپ ایون جی کے آباسٹ ڈائنیسٹی کے اندر دیکھیں اس میں بھی آپ کو یہی فیکٹر نظر آئے گا آگے چل کے نمہ خلیفہ مستعالی بللہ فاطمی ایک ہزار چورانوے سے گیارہ سو ایک عیسویں تک جو ہے وہ خلیفہ بنا نمہ خلیفہ اس کے دور میں شام اور سوریہ کے علاقے علاقوں سے دعوت فاطمی ختم ہو گئی یعنی اب زوال آ رہا ہے کہتا ہے بار میں فاطمی خلیفہ الزافر بی امر اللہ کے دور میں اسقلان کو فلسطین میں شامل کر لیا گیا اور پھر چودوان اور آخری فاطمی خلیفہ العازد الدین اللہ کے دور میں کرسچنز نے فاطمیوں کا ناک میں دم کر دیا دائچہ اب فاطمی جو ہے بہت کمزور ہو چکے تھے تو وہاں پہ جو فرنگی کرسچنز تھے انہوں نے جو ہے وہ اب سر اٹھانا شروع کر دیا تھا آپ کو پتا ہے وہ یہ وہی دور تھا جبکہ جو ہے وہ سلیبی جنگوں کا جو ہے وہ سما بند رہا تھا اور کرسچنزم جو ہے وہ بہت تیز سے آگے جو ہے وہ بڑھ رہا تھا اور مسلم ورلڈ کو جو ہے وہ چیلنج کر رہا تھا تو وہ کہتا ہے کہ ناک میں دم کر دیا اور العازد الدین اللہ نے سلطان نور الدین زنگی سے مدد مانگی وہ اس وقت نور الدین زنگی جو ہے وہ شام اور دمشق کا حکمران تھا اور وہاں پہ جو ہے وہ بہت پاورفل تھا تو اس نے کہا کہ بھائی آپ میری ہیلپ کریں جس پر نور الدین زنگی نے اپنا کمانڈر سلاؤدین ایوبی جو ہے وہ اجب بھیجا اور یوں فاطمی سلطنت پر آہستہ آہستہ سلاؤدین ایوبی کو غلبہ حاصل ہونا ہے اب ضائع سے یہ وہاں پہنچا ہے اس نے سارے کے سارے جو ہے وہ امور سلطنت کو صحیح کرنا شروع کیا تو ضائع سے بادشاہ کو ساری چیزیں جو ہے خلیفہ کو فاطمی خلیفہ کو بہت سارے اختیارات جو ہے وہ نور الدین زنگی کے اس کمانڈر کو دینے پڑے اور یہ وقت کے ساتھ ساتھی ایک دن میں تو نہیں ہوا ہے آہ تو یوں جو ہے وہ ایوبی سلطان سلاؤدین ایوبی جو ہے وہ آہستہ آہستہ ایجپٹ کے اندر جو ہے وہ انس کے ڈپارٹمنٹس پہ جو ہے وہ ہاوی ہوتا گیا اس کی پالیسی میکنگ اس کی فیصلہ سازی جو ہے وہ فاطمید جو ہے وہ رولر کے آگے جو ہے وہ آہ زیادہ ہاوی ہو گئی آہ زیادہ اس کا انفلنس بڑھتا چلا گیا اور آزد آزد بللہ کے زمانے میں آہ اس کی بیماری کی وجہ سے نور الدین زنگی کے حکم پر مصر میں اباسی خلیفہ مستضع اباسی کے نام پر گیارہ سو اکھتر اسوی سے دوبارہ جمعہ کا خدبہ پڑا جانے لگا اب آپ دیکھیں حال یہ ہو گیا کہ اباسی خلیفہ کا خدبہ جو ہے وہ گیارہ سو اکھتر اسوی میں دوبارہ سے جاری ہو گیا آہ جمعہ کا خدبہ تو اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آہ یہ فاطمی خلیفہ جو ہے بس آہ فاطمی خلافت جو ہے وہ جانے کو تھی چنانچہ شام یمن اور حجاز یعنی ہر جگہ پر اباسیوں کا خدبہ ہی پڑا جانے لگا اباسی خلیفہ کا نام خدبہ میں پڑا جانے لگا میں نے آپ بتایا کہ اسلامی ایک سوسائیٹی کے اندر جب آپ کسی علاقے کے اندر جمعہ کے خدبے میں اس زمانے کے اندر آپ خلیفہ کا نام لیتے تھے تو وہ خلیفہ جو ہے وہاں کا خلیفہ تصور کیا جاتا تھا سلاودین ایوبی جو کہ اباسی خلفہ کو فالو کرنے والا تھا اس نے اس پر بھی اقتفاہ نہ کیا بلکہ آزد باللہ کا نام تو خدبے سے ہٹ چکا تھا ساتھ میں فاطمیوں کے پرچم جو کہ سفید رنگ کا تھا اس کو بھی ختم کر کے دوبارہ اباسیوں کا رنگ یعنی کہ سیاہ رنگ کو رائج کر دیا علاوہ آزین حیال علل خیر العمل کو بھی ازان سے نکال دیا گیا شیعہ قاضی جو ججس تھے ان کو عدالتوں سے فارق کر دیا گیا سلاودین ایوبی چونکہ خود شافی فرقے کا سننی تھا اس لیے شافی مدر سے قائم کیے گئے ان تمام کاموں کو فاطمی خلیفہ کے ہوتے ہوئے بھی سلطان سلاودین ایوبی کرتے رہے ٹھیک ہے جی آزد باللہ صرف اکیس سال کی عمر میں بیمار ہو جاتے ہیں اور یوں یہ سب ان کے سامنے ہوتا رہا بلاخر اکیس سال کی عمر میں وہ وفات پاتے ہیں اور سلاودین ایوبی نے جنازے میں شرکت کی اور پھر یہاں سے حکومت پر آفیشلی اس کا قبضہ ہو جاتا ہے اور یوں فاطمی خلافت ختم ہو جاتی ہے ایوبی خلافت قائم ہو جاتی ہے اور خلیفہ اباسی نے بھی سلاودین ایوبی کو مصر کا حکمران تسلیم کر لیا نہیں کہ جو اباسٹ کیلیف تھا اس نے کہا کہ ٹھیک ہے سلاودین ایوبی جو ہے وہ مصر کو کنٹرول کریں گے اور یوں جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں کہ مکمل طور پر فاطمی ڈینسٹی کا اختتام ہوتا ہے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو میری پسند ہے تو پلیز لائک اور سبسکرائب کر دے گا تھینکیو مچ